اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب ویڈیوز کے لئے تھامنیل کس طرح ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو تھامنیل ڈیزائن کرنے کے لئے چار چیزوں کے ریکوارمنٹ ہے نمبر ون آپ کے پاس کوئی بھی فوٹو ایڈیٹنگ ٹول ہونا چاہیے چاہے وہ آف لائن ہو یا پھر آن لائن آن لائن میں ایک canva.com ہے ایک اچھی آپشن ہے اور آف لائن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو فوٹو شاپ آپ یوز کر سکتے ہیں ایلوستریٹر یوز کر سکتے ہیں جو بھی ٹول آپ یوز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو نمبر ٹو آپ کے پاس کوئی ڈیزائن آئیڈیا ہونا چاہیے یا کوئی ریفرنس ڈیزائن ہونا چاہیے جس طرح کا آپ اپنا جو تھامنیل ہے اس کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں نمبر تھری آپ کے پاس گرافکس ہونے چاہیے جو فوٹوز یا آئیکنز جو بھی آپ تھامنیل میں آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پیکزلز ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے لابے پیکزلز ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو فری سٹرک ایمیجز مل جائیں گے آپ یہاں پہ کچھ بھی ایمیج سرچ کریں گے تو آپ اپنی ویڈیو سے ریلیمنٹ آپ کو یہاں پہ ایمیجز مل جائیں گے نمبر فور ٹیکسٹ کانٹنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ کی ورڈز ہونے چاہیے بیسیکلی ایسی او فرینڈلی یا پھر ایسی اوپٹیمائز کی ورڈ ہونے چاہیے جو آپ اپنے ٹائٹل میں ایڈ کریں گے وہی ایگزیک ٹیکسٹ آپ اپنے تھامنیل میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی ٹیکسٹ آپ اپنے تھامنیل میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ریڈی ہو تو اگر ہم کینوہ پر آئیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی تھامنیل یوٹیوب کیلئے کریٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر سمپلی آ کے سرچ کریں یوٹیوب تھامنیلز یہاں پر دیکھیں سجسٹٹ میں آپ کو یوٹیوب تھامنیل یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہاں پر دائمینشنز بھی شو ہو رہی ہیں جو کی یوٹیوب تھامنیل کی ہوتی ہیں ٹویل ویٹی ٹو سیون ٹوینٹی پر ایکزز آپ اس کو کلک کریں یہاں پر ایک ایکسٹنسیو لائیوری ہے جہاں سے آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لئے اب یہاں پر کچھ ایمیجز کے ساتھ یہاں پر آئیکن پرو کا ہوگا پرو کے لئے آپ کو یہاں پر جو میمبرشپ ہے آپ کو کینوہ کی وہ پرچیس کرنی پڑے گی لیکن جو فری ڈیزائنز ہے آپ ان کو بھی یوز کر کے ایک اچھا تھامنیل بنا سکتے ہیں اگر ہم رینڈم لی کوئی یہاں پر سیلیکٹ کریں اگر ہم لوگ یہ والا سیلیکٹ کرتے ہیں تھامنیل اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور جب یہاں پر لوڈ ہو جائے گا میں پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہے یہاں پر اس کو کسٹمائز کرنے کی آپ ٹیکسٹ ایمیج اور یہاں پر سب چیزیں جو ہیں وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر بیک گراؤنڈ ایمیج کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایمیج کو ڈبل کلک کریں قراروں کروک دوسری اپڑ میڈیا ہے یہاں پر اپلوڈ میڈیا ہوں تو اس کو اپلوڈ کر سکتا ہے سیکلا ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں ہم رینڈومی ایمیج یا سیلیکٹ کر رہے ہیں read اور ہم لگی جب یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ اس ایمیج کو ڈراغ اڈر小اہ پر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ اسی گرنڈ ایمیج کل کرتے ہیں تو سمپلی آپ اس امیج کو ڈریک کر کے یہاں پر لے کر آئیں اور اس کو یہاں پر ری سائز کر لیں ونیوری تنگ سکتے ہیں تو آپ ٹائٹل یہاں پر چینج کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی ٹائٹل ہوگا آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں then ٹائٹل کے لئے یہاں پر ہمارے پر سوپر پرپرٹیز ہیں آپ ان کو الائیمنٹ سے آپ الائن کر سکتے ہیں سینٹر لائن کر سکتے ہیں اس کو ہم سینٹر لائن کر سکتے ہیں جسٹیفائے کر سکتے ہیں رائٹ لائن یہاں پر دفرن فانٹ سکتے ہیں فانٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں and then آپ اس کو ڈراغ اڈ ڈراؤپ کر کے آپ جہاں مرضی چاہے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایکسٹرا چیز آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو سمپلی کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں تا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا جو بھی ایکسٹرا یہاں پر سٹاف ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایلیمنٹ آپ چاہیں تو آپ یہاں پر کوئی بھی ایلیمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس اگر ہم لوگ یہاں پر یہ سکیر ایڈ کریں جو ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ پر تو یہاں پر سکیر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے then سکیر کی آپ یہاں پر آپیسٹی ترانسپرنسی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو جو بھی آپ یہاں پر ویلیو سیٹ کریں گے اس کے کارڈنگ یہ آپیسٹی اس کے کنٹرول ہو جائے گی کوئی آگر اور ٹیکسٹ آپ ایڈ کرنا چاہیے جو کہ یہاں پر دیفرنٹ سٹائلز ہمارے پاس ٹیکسٹ کے تو آپ یہاں بھی یہ بھی اس کر سکتے ہیں کچھ فری ورزنز ہیں اور کچھ ہمارے پاس پیڈ ورزنز ہیں جو فری ورزنز ہیں آپ سمپلی اس کو یہاں پر کلک کر کے ڈرائگ ڈڈراب کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو بھی ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہے ہیں اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں and then اس کو ہم ری سائز کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس یہاں پر بہت اپشنز ہیں بہت ایکسٹنسیو لائبریری ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو کسٹمائز کرنے کی تو جو بھی ٹیکسٹ ایڈ کرنا وہ کر سکتے ہیں ایلیمنٹس ایڈ کر لیں اور کسٹم اپلوڈ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹم اپلوڈ کر لیں بسیکلی آپ ضروری نہیں کہ جہاں پر جتنی بھی ٹیمپلیٹس ہمارے پاس ایویلیول ہیں ہم وہی یوز کریں کوئی بھی ٹیمپلیٹس لیکھ کر کے آپ اپنی کسٹم ایمیجز اور فوٹوز وغیرہ اور ٹیکسٹ وغیرہ یہاں پر ایڈ کر کے ایک اچھا تھامنیل ایزیلی اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لئے کریٹ کر سکتے ہیں اور تھامنیل ہر یوٹیوب ویڈیو کے لئے ضروری ہوتا ہے بکوز کوئی بھی یوزر جب کوئی ویڈیو سرچ کرتے ہیں تو اس کے سامنے سب سے پہلے تھامنیل آتا ہے اور اگر آپ کا تھامنیل اٹریکٹیو ہوگا وہ آئی کیچنگ ہوگا تو بہت زیادہ چانسز